تو بس دو ہمارا رہی ہو گیا ہے اس کو میں نے اکی طرح سے نیٹ کر دیا ہے اور اس کو ابھی دو گھنٹے کا ریز دیں السلام علیکم ہلو ایبروان کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا vlog تو آج ہے سیٹیڈے سوہ پانچ بچ گیا ہے اشار کوئی تھی کہ بلی کی نا واش روم سے آواز آ رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ واپس سے بلی نے ایکزاست فین توڑ دیا تو اس لئے دروازہ کھل کے اشار نے چیک کیا لیکن واش روم میں نہیں تھی بلی بلی بہار سے آوازیں دے رہی تھی سمیر کی ایک کلائنٹ ہے ان کو اپنا رفجریٹر اور بیٹ سیل کرنا تھا تو انہوں نے سمیر کو پوچھا کہ اگر تمہیں چاہیے تو میں تمہیں فری میں دے دوں گی تو سمیر نے بولا مجھے تو نہیں چاہیے کیونکہ میں شیئرنگ اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں میں سسٹر کو پوچھتا ہوں تو اس نے ہمیں پوچھا تو میں نے بولا ہاں ہمیں چاہیے تو سمیر نے بولا ٹھیک ہے پیک اپ ارنج کر لو تو پھر میں نے ایک دن پہلے پیک اپ ارنج کیا اور آج مطلب جو بھی پیک اپ ڈرائیور تھے ان سے بات کر کے آج فائنل کیا تو 150 ان کی ڈیلیوری چارجز تھے اور 30 درم انہوں نے پارکنگ کے لیے تو 180 درم میں مطلب انہوں نے یہ بیڈ اور رفجریٹر یہاں پہ بزنس بیس سے جو میرا ون میں ڈیلیور کیا ہے دونوں چیزیں بلکل اچھی کنڈیشن میں تھی اور جو رفجریٹر تھا وہ تو بلکل نیو تھا اس کے اندر جو بھی چیزیں تھیں اس کے ابھی تک پیکنگ بھی نہیں نکالی تھی آج سے تھوڑ دن پہلے بھی سمیر کا ایک دوسرا کلائنٹ ہے ان کو اپنا بیڈ دینا تھا تو وہ بھی سیم بزنس بے تھا لوکیشن تو میں نے اوریڈی پیک اپ ڈرائیور سے بات کر لی تھی پیسے بھی دائے کر لیے تھے جب پیک اپ ڈرائیور وہاں پہ گیا تو پھر وہ مکر گیا بولتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اتنے پیسے نہیں لگیں گے اور یہ بیٹ بڑا ہے اور یہ وہ مطلب اس نے وہاں پہ جا کے بولا کہ مطلب دبل پیسے دو پھر میں نے اس کو کینسل کر دیا میں نے بولا نہیں چھئے جتنے میں تم نے بات کری تھی اتے پہ تو میرے راج چھئے وہاں پہ جا کے تم بدل گئے اس کو مطلب میں نے اوریڈی واتس اپ پہ پیکچر وغیرہ سب بھیج دی تھی پھر بھی وہاں پہ جا کے بھو کر گیا تو ریفچیریٹر کو رمیز نے صاف کر دیا تھا اور وہ بولتے کہ ایک دن دونوں کو مطلب ہے نا میٹرس کو ریفچیریٹر کو بھوپ میں رکھتے اگر جو بھی کیڑے وغیرہ ہوں گے وہ مڑ جائیں گے اچھی دھوپ بھی لگ جائے گی تو میں نے بولا ٹھیک ہے کل میں بناوں گی چیزی گارلک بریٹ تو اس کے لیے میں دو تھیار کر کے رکھ دوں گی تو یہاں پہ بنے لیا ہے دو کا فلاور اور اس میں بنے لیا ہے ون ٹی سپون شکر ون ٹی سپون سالٹ اور ون پکٹ آف یسٹ تو بس اب ہم یہاں پہ ساری چیزوں کو اچھی سے مکس کر کے اس کو اچھی طرح نیٹ کر لیں گے اس ڈو کو پرپیر کرنے کے لیے میں نے 3 فوت کا پانی لیا تھا لیکن پانی میں نے ایک ساتھ ایڈ نہیں کیا تھا تھوڑ تھوڑا کر کے ایڈ کیا تھا تو ابھی بھی تھوڑا پانی بچ گیا ہے تو اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور آٹا اب اچھی طرح سے گن گیا ہے اس میں میں نے ایک ٹی بل سپون آلیو آل ایڈ کیا ہے اس کے بعد آلیو آل جب مکس ہو گیا ہے تو اوپر سے ایک ٹی سپون سے اس کو ہم گریز کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو کچن کاؤنٹر پہ دو گھنٹے کے لیے ریس دے دیں گے جب یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے گا پھر اس کو ہم ریفشی ٹیٹر میں رکھ دیں گے یہاں پہ ہے میرے پاس فرائیڈ گارلک یہ بھی اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی بل سپون ون ٹی سپون چیلی فلیکس ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا بٹر ابھی سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا گرلک ساس ریڈی تو کل میں بناوں گی آج میں نے بس دو تیار گھر کے رکھ گیا اس کو بیک میں کل کروں گی سارے بٹھ کے اپنا بھی موبائل یوز کر دیں داب موبائل موبائل ڈاب بٹھ چیز کیونسو ہمیں دیتیو پی ولا رکھ بỏ دیتیو بے خانہ کھانے کے بعد رباک کی ڈائڈی آگئے تو اس کو پک کرنے کے لئے تو وہ چلی گئی تھی اپنے گھر تو بس اب ہم نکھ جا رہے ہیں واپ کے لئے تو یہ اب اچھی طرح سے رائز ہوگی اوکی فرنز آج کے لئے اتنا ہی پھر بلتے ہیں اگلی ویڈیو پہ تینکیو فور واشنگ با بای